اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نبی ٹی وی میں ہوں حیثن شہزاد ناظرین پاکستان میں تو کسی کو انصاف نہیں ملتا مگر انصاف کے لیے عدالتوں میں تھانوں میں چکر لگانے پڑتے ہیں سالوں سال اور کتنا عرصہ گزر جاتا ہے اور انصاف نہیں ملتا خاص طور غریب کے لیے اور امیروں کو تو انصاف مل جاتا ہے کیونکہ ان کی پہنچ ہوتی ہے اور ہر تھانے تک ہر عدالت تک جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج سے دو تین سال پہلے سینئر انکر پرسن عرصہ شریف قتل ہوا تھا اور پاکستان سے یہاں دبائی گیا تھا اور دبائی سے پھر ان کو ایک کال آئی کہ آپ کینیا چلے جائیں تو وہاں کینیا چلے گئے تھے وہاں پہ اور اپنی گاڑی پہ جا رہے تھے تو ان کو قتل کیا گیا تھا روڈ کے اوپر اور وہ قتل کس نے کیا تھا بڑی تحقیقات ہوئیں اور تھانوں میں تحقیقات ہوئیں جو کینیا کے تھانے ہیں اور کینیا کی پولیس ایسی ہے کہ جیسے پاکستان کی پولیس ہے اور وہاں کا قانون ایسا ہے جیسے پاکستان کا قانون ہے مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ عرشت شریف کو انصاف کیسے ملے گا مگر وہ گھڑی یہاں پہنچی ہے اور عرشت شریف کو انصاف مل گیا اور وہ کیسے انصاف ملا کیونکہ سارا میڈیا عرشت شریف صاحب کے ساتھ تھا اور ان کی خبریں چلی کہ آخر کار یہ ہوا کیا پہلے دبائی میں تھے کس کی کال آئی اور کس کی کال ہونے پر انہوں نے مانا کہ میں کینیا چلا جاؤں گا اور آپ کی جان کو دبائی میں خطر ہے آپ یہاں پہ نہیں رہ سکتے اس سے پہلے بھی ایک دو ممالک جا چکے تھے اور وہاں پہ بھی رہ رہے تھے وہاں سے پہ ان کو کال آئی کہ آپ یہ ملک چھوڑیں اور دبائی شفٹ ہو جائیں دبائی چھوڑیں آپ فلانے جگہ شفٹ ہو جائیں تو مگر عرشت شریف صاحب کی وہاں پہ موت لکھی ہوئی تھی کینیا میں اور کینیا کے شہر میں اور عرشت شریف صاحب وہاں پہ چلے گئے اور عرشت شریف صاحب بہت اچھے انسان تھے اور بہت اچھے اینکر بھی تھے آئے تک وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کیتی انہوں نے اور جس کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو وہ ان لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے اس کی کہ عرشت شریف جیسا انسان بہت کام دنیا میں تو مگر انصاف کے لیے ان کی بیوی دربدر پھرتی رہی اور عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹ آتی رہی مگر عدالتیں بھی سوئی ہوئی تھی کیونکہ آواز کوئی نہیں بن رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کا ہاتھ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی آپ یہاں سے چھوڑ جائیں کیونکہ ان کی حق میں بولتے تھے اور جو صحفی کسی کے بھی حق میں بولتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا اس کو قدل کروا دیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے حق میں بولا تھا وہ کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اچھی ہے اور ان کا جو بیٹھنا اٹھنا ہے وہ اچھے اور اچھے انسان ہیں تعریفیں کرتے تھے اور اس کی وجہ سے تو آف ایئر کا دیا گیا ایئر وائے سے پھر ان کو یہاں سے بھیج دیا گیا دبائی دبائی سے کسی اور مبالک چلے گیا وہاں سے ان کو قول آتی ہے جی آپ کینیا شفٹ ہو جائیں تو کینیا شفٹ ہو گئے کچھ دن کینیا میں شفٹ ہوئے تو وہاں سے جب نکلتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں وہاں سے تو راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک کی فائرنگ کی جاتی ہے جب فائرنگ کی جاتی ہے تو وہاں پہ عرشہ شریف کی دیتھ ہو جاتی ہے نہیں پتا کس نے مارا کس کی گولی تھی کیا دشمن کی گولی تھی کیا کینیا کی پولیس کی گولی تھی کسی کو نہیں پتا تھا مگر پھر بھی یہاں کا میڈیا اور ایئر وائے میں تھے اس ٹائم عرشہ شریف صاحب اور اکراؤڑ حسن صاحب مہاں پہ گئے پروگرام کیا اس جگہ کا معاینہ کیا اور اس بتایا کہ یہ دشمنوں کی گولی نہیں ہو سکتی یہ کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کسی سے مراد عرشہ شریف کو ٹارگٹ کیا گیا ہے سپیشلی طور کے اوپر اور یہ پولیس یہاں کی ملوث ہے تو پولیس نے کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم یہاں پہ کیا ہوا کیسے ہوا کچھ نہیں معلوم بارل دو سال گزر گئے عدالتوں میں کیس چلتے رہے دربتر ٹھوکریں کھاتی نہیں ان کی بیوی بچے سارخان نانول جتنے بھی لوگ تھے ان کے تو انصاف نہ مل سکا تو آج ان کو کینیا کی پولیس سے انصاف مل چکا ہے اور کینیا کی عدالت نے کہا کہ اس میں پولیس اہلکار جو ہیں وہ ملوث ہیں ان کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی واقعی سزا تو بنتی ہے ان کی جتنی بھی سزا ہو اتنی کم ہے مگر ان کی بیوی نے ایک بیان دیا ہے کہ مجھے کینیا سے تو انصاف مل گیا مگر پاکستان سے مجھے انصاف نہیں ملا تو میں ان کی بیوی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں تو بڑے بڑے ڈوب گئے ہیں تو عرشہ شریف صاحب کو کہاں سے انصاف ملے گا پاکستان میں عرشہ شریف صاحب کو فیلحال تو انصاف نہیں مل سکتا جب تک عمران خان صاحب کی گورمنٹ نہیں آتی اگر ان کی گورمنٹ آتی ہے پھر ہو سکتا ہے کہ عرشہ شریف صاحب کو انصاف مل جائے کینیا میں تو انصاف مل گیا پاکستان کی وہ شکیات کر رہی ہیں کہ پاکستان میں جو مارا اپنا ملک ہے جس کے اپنے ملک کے لیے سب کچھ کیا عرشہ شریف صاحب نے یہاں پہ ان کو انصاف نہیں ملا بڑے دکھ کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی اور وہ رو بھی رہی تھی تو ناظرین یہ آج کی اپ ڈیٹس ہے میں نے آپ سے شیئر کی عرشہ شریف کی حوالے سے عرشہ شریف کو انصاف مل گیا دو اٹھائی سال کے بعد اب اتنا بڑے بندے کو یہ انصاف اتنے عرش سے بعد ملا غریب بندے کی کیا صورتحال ہوگی اگر غریب کوئی قتل ہوتا ہے کوئی بھی کیس میں جاتا ہے ان کو انصاف کب ملے گا ان کو انصاف تو ملی نہیں سکتا جب ایسے بڑے آدمی کو دو سال اٹھائی سال بعد انصاف ملتا ہے تو غریب کو میرے خیال کے مطابق کیسے انصاف ملے گا تو ناظرین آج کی اپ ڈیٹس میں نے آپ نے شیئر کی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ